دوست نمسکار مہرسٹر سرکار میں آپسنگک ماملوں کے منطری نواب ملک کی مشکلیں لگاتار بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک جتنے بھی کوٹ سے ان سے جڑے ماملے میں سنوائی ہو رہی ہے سبی کے فیصلے ان کے خلاف ہی نکل کر سامنے آ رہے ہیں پھر چاہے وہ بومبی ہائی کوٹ ہو یا پھر پی ایم ایلے کی وشیس عدالت اب ایک بار پھر سے دوستو پی ایم ایلے کوٹ نے نواب ملک کے خلاف میں بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے جس کی وجہ سے نواب ملک کو نراشا ہی ہاتھ لگی ہے دراصل کوٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ گواہوں کے بیانوں کے آدھار پر پر پرثم درشتیہ ملک کی منی لانڈرنگ میں سنلپتہ نجر آتی ہے وشیس نیادیش آرین روکڑے نے اپنے فیصلے میں ملک کو بھگوڑے انڈرورڈوں داؤد ابراہیم اور اس کے ساہیوگیوں کی گت ودیوں سے جڑے ایک منی لانڈرنگ ماملے میں یہ ٹپڑی کی ہے وشیس عدالت نے کہا ہے کہ یہ دھیان دینے یوگ ہے کہ آروپی نے پہلے کے ریمانڈ آدیشوں کے ساتھ ساتھ اپنی گرفتاری کو بھی بومبے ہائے کوٹ کے سمکش میں چنوٹی دی تھی کوٹ نے کہا کہ ایڈی کی طرف سے نواب ملک پر جو منی لانڈرنگ کے گمبیر آروپ لگائے جا رہے ہیں ان میں کافی حد تک سچائی نظر آتی ہے تمام سبوتوں اور گباہوں کے آدھار پر لہٰذا کوٹ نواب ملک کے خلاف میں ایکشن لینے کی مانگ کو سویکار کرتی ہے جو کی ایڈی کی طرف سے کیا گیا تھا تو کل ملا کر کے دوستو جو نواب ملک ہیں ایک کے بعد ایک ان کی دھجیاں اڑتی چلی جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک تمام کوٹ سے ان کے اگینسٹ میں فیصلے نکل کر آ رہے ہیں پھر چاہے وہ بومبے ہائی کوٹ ہو یا پھر پی ایم ایل ای کوٹ ہو لگاتار نواب ملک کی مشکلیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں اور جیسے جیسے دوستو ایڈی اور کوٹ کا شکنجہ گستہ جا رہا ہے ویسے ویسے مہاراستر کی اگاڑی سرکار کے نیتاؤں کی دھڑکنیں تیج ہوتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ پتہ نہیں کب ایڈی کس کے یہاں پر صبح کا ناستہ کرنے پہنچ جائے تو جو مہاراستر کو کوٹ سے تگڑا جھٹکا لگا ہے اس پر آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جلد ملنوگا کسی دوسرا اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور سیڈے برنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو لے کر آؤں اور سبسکرائی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے